سکور بورڈ پر بھارت نے سات پکٹے کھو کر دو سو پینتالیس رنس سجا دیے تھے پاکستانی بیٹنگ آئی تو حسبے روایت توچل میں آیا کے مستاک کھلاڑی آتے گئے اور جاتے گئے کیا سلیم ملک کیا محسن خان کیا مدسر نظر اور کیا رمیز راجہ سب ہی پچھ پر مہمان اداکار بن کر جلوا افروز ہوتے گئے جن کی غیر معمولی لا پروائی دیکھ کر لگا جیسے ڈریسنگ روم میں ان کا کوئی منتظر ہے لیکن ان سب کے درمیان جعوید میاداد تنے تنہا وکٹ پر سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے پہلی ہی گیند پر جعوید میاداد دوسرا رن لینے کی کوشش میں وسیع مکرم کی جدائی کا صدمہ برداشت کر گئے دوسری گیند پر میاداد نے ایسا کڑاکے دار چوکہ مارا کہ بھارتی فیلڈرز کو اپنی جگہ سے ہلنے تک کا موقع نہیں ملا چیتن کی اگلی گیند میاداد صرف ایک ہی رن لے پائے وکٹ کیپر زلکر رن کو بس صرف ایک رن لے کر میاداد کو کھیلنے کا موقع دینا تھا لیکن یہاں انہوں نے غیر ضروری جلدبازی کی اور بولڈ ہو گئے چیتن شرمہ کی یہ گیند جیسے ہی توصیف احمد کے بلے سے چھوٹی تو وہ سرپٹ بھاگ پڑے